پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پیداشتوں پر آنکھوں کا پردہ بننے میں کمی رہ گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو آپ سے درخواست ہی ہے کہ سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیں کوئی اسپیلی روحانی عمل یا علاج بغیرہ بتائیں تو انشاءاللہ بنا میں اتمام کرتے ہیں اللہ پاکہ آپ کو دعایت دے بات شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی اس بچے کو بینائی عطا فرما دے آج ہی ہم نے تو یا نورو پہ بات کی ہے اور آج ہی آپ کی کالہ ہی ہے انشاءاللہ ضرور اللہ اس کو بینائی ایک نور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ہم نے ایک فال لیتے ہیں انشاءاللہ بینائی نصیب ہو جائے گی تو اس کے لئے ایک عمل تو آپ یہ کریں صورت آل عمران آیت نمبر 154 154 اس کو آیت قطب کہتے ہیں یہ آپ نے روزانہ جب وہ سات مرتبہ سرسوں کے تیل پہ دم کرنا ہے سرسوں کے تیل پہ دم کر کے اس بچے کی سر سے لے کے پہنوں تک مالش کرنی ہے وہ سر کی خوب اچھی طرح مالش کرنی ہے یہ اور تقید دو تین گھنٹے تک اسی مالش حالت میں رہے اس کے بعد اگر نہلانا ہو تو نہلائیں اور پھر اگلے دن پھر نیا تیل دم کریں تو یہ آپ نے 21 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے پابندی سے اور دو دو قطرے اس کے کانوں میں ڈالنے ہیں یہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ بہت زبردست فائدہ ہوگا ایک یہ عمل دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی یہ پڑ پڑی جو کہیں بولتے ہیں اس جگہ پہ یوں آت کر کے پکڑنا ہے حلکہ سے پکڑ کے جو ہے آپ نے جو ہے یہ پڑنا ہے یا نورو لیکن یا نورو کے ساتھ جو ہے آپ نے ملانا ہے یا کافیو یا شافیو پھر اس کے بعد پڑنا ہے یا نورو تو یا شافیو یا کافیو یا نورو یا شافیو یا کافیو یا نورو یہ آپ نے یہ اس طرح پکڑ کے اور یہ آپ نے جو ہے وہ 21 ٹائم پڑنا ہے 21 دفعہ 21 دفعہ پڑ کے پھر آپ نے اس کی آنکھوں پہ زور زور سے تین پھونکیں مار دینی ہے تو دونوں آنکھوں پہ تین دین پھونکیں مار دینی ہے تو یہ دو عمل آپ پبندی شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ اس کو شفاہ دے دیں گے اور اس کی جو ہے آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی بہت شکریہ جب